یہ ہے وقت میڈیا ہندوستان کے تاریخی علمی و عدبی زلے رامپور کے گاؤں جوٹھیا میں 26 اکتوبر 2019 کو انجمن تعمیر عدب رامپور نے اپنا تیسرا کلہن مشاعرہ منقب کیا یہ مشاعرہ زیر سرپرستی رہا عدب نواز مہمان نواز شخصیت حضرت مولانا اسلم جاویز صاحب کاسمی کے جو کارگزار صدر ہیں انجمن تعمیر عدب کے مشاعرے کے کنوینر رہے محمد عتیق صاحب اس انجمن کے جنرل سیکیٹری ہیں حاجی محمد عرفان صاحب مشاعرہ زیر نقابت رہا رزوان مسرور صاحب کے اور مشاعرہ زیر نظامت رہا بزرگ استاد شاعر مہندر سنگھ عشق صاحب کے صدر مشاعرہ رہے زبیر شمسی صاحب اور آئیے بہت اعترام کے ساتھ محترم رفاقت بانے صاحب سے گدارش گداروں کو تفسیر لائیں محترم رفاقت صاحب بہت سنجیدہ سماتیں یہاں موجود ہیں مشاعرے میں کئی مرحلے آتے ہیں مختلف طرح کی شاعری لوگ پسند کرتے ہیں تھوڑا وقت گزرتا ہے دوسری شاعری کے لیے لوگ آمادہ ہوتے ہیں بہرحالہ بہت سنجید شخصیات یہاں موجود ہیں کچھ کہنے کی کوشش کرتا ہوں ملائزہ فرمائے عجب غفلت ہے بیداری نہیں ہے کسی میں کوئی ہوشیاری نہیں ہے یہاں دولت کمانے میں لگا ہے وہاں کی کوئی تیاری نہیں ہے بہت شکریہ یہاں دولت کمانے میں لگا ہے وہاں کی کوئی تیاری نہیں ہے آپ کی سماعتوں نے یہ حوصلہ دیا کہ ایک مطلعہ اور حاضر کرو اور وہ یوں ہے کہ آپ اگر دنیا میں جینا چاہتے ہیں شان سے چاہتے ہیں شان سے اپنے اپنے مسئلے حل کیجئے قرآن سے بہت اچھا اپنے اپنے مسئلے حل کیجئے قرآن سے کیا کہنے ہیں اپنے اپنے مسئلے حل کیجئے قرآن سے دوسرے محفوم کا شعر ملاحظہ کریں آج اسی بیٹے کے لفظوں نے جگر چھلنی کیا آج اسی بیٹے کے لفظوں نے جگر چھلنی کیا باپ نے پالا تھا جس کو کل بڑے ارمان سے کل بڑے ارمان سے بہت شکریہ حضرات یہ غدل کا مطلع ملاحظہ کر لیں خوش رنگ زندگی کو تماشا بنا دیا خوش رنگ زندگی کو تماشا بنا دیا ایک تیری آرزو نے مجھے کیا بنا دیا شکریہ شیر ملاحظہ کریں ہے تاجدار کل کے مگر آج دیکھئے ہے تاجدار کل کے مگر آج دیکھئے فرقوں کی زد نے ہم کو ذرا سا بنا دیا بہت شکریہ شیر ملاحظہ کریں آ مجھ کو ٹوٹنے سے بچا لے کسی طرح آ مجھ کو ٹوٹنے سے بچا لے کسی طرح آ مجھ کو ٹوٹنے سے بچا لے کسی طرح آ مجھ کو ٹوٹنے سے دنیا کے رنج و غم نے شکریہ بچا بنا دیا واہ ایک دو ش hayır اور ملایا جا کر لیں ahaha یہ اور بات ہے کہ دوا کچھ نہ کر سکے یہ اور بات ہے کہ دوا کچھ نہ کر سکے ممکن نہیں کہ ماں کی دوا کچھ نہ کر سکے بہت شکریہ جلتے چراغ خود ہی منڈیروں پہ رکھ دیئے جلتے چراغ خود ہی منڈیروں پہ رکھ دیئے اور یہ بھی چاہتے ہیں ہوا کچھ نہ کر سکے بہت اچھا ہے ایک شعر اور ملاحظہ کر لیں حضرات موجے بلا سنی ہے مگر یہ نہیں سنا موجے بلا سنی ہے مگر یہ نہیں سنا روٹا ہونا خدا تو خدا کچھ نہ کر سکے بہت شکریہ حضرات یہ جنب رفاقت مانی صاحب آئیے اب گزارش کرتے ہیں جنب سلیم تابش صاحب موسیقی